بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 26 نیوز ایچ ڈی میں ہوں جواد علی شامل کریں گے نیوز ایڈ نائنز امریکی سینٹ 1.9 کھرپ ڈالرز کے کرونا ریلیٹ پیکج کے منظوری امریکی میڈیا کے مطابق طویل بحث کے بعد قراردار سینٹ میں 50-50 وٹو سے برابر تھی بجٹ کراردار پر نائب عبری کی صدر نے ٹائی بریکر ووڈ ڈالا عدالت آزاد ہوگی تو امران ہان کو موہ کی کھانی پڑی تھی اعتصاب کی رٹ لگانے والوں کا یوم اعتصاب اب قریب ہے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ ادلو انصاف جب بھی ہوا نون لیگ کی قیادت سرکھ رو ہوئی امران ہان نے یہ جھوٹا انٹرویو کت کروایا تھا آپ کے ہر جھوٹ کا انجام ایسا ہی ہوگا نون لیگ کی پر جوان مریم اور انگزیب کر ڈیلی میل کیس کے فیصلے پر رد عمد ہے یوم ایک جاتی ہے کشمیر کا اپری ڈی ایم کا مزفر آباد میں جلس سام مریم نواز کہتی ہے کہ امران ہان استیفہ دو گھر جاؤ نون لیگی رانماؤں کو امران ہان کو بڑوں کے فون آ رہے ہیں جیرمن پپلز پارٹی بلاوز بٹو بولے کہ کشمیر کی الیکشن سے قبل حکومت کو گھر بھیج دیں گے سیلیکٹڈ وزیراعظم موڈی کو جواب نہیں دے سکتا مولانا نے کہا نائل حکومت کشمیریوں کے فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتی کشمیر کی الیکشن سے قبل حکومت کو گھر بھیج دیں گے بلاوز بٹو کا دعویہ بولے سیلیکٹڈ وزیراعظم موڈی کو جواب نہیں دے سکتا موڈی کو جواب دینے کے لیے جمہوری وزیراعظم کو منتخب کرنا ہوگا امران ہان کل بوشن یادیو کو این نارو دے رہا ہے پی ٹی ایم میں جلسے سے خطاب نے کہا کہ تاریخی مہنگائی غربت امران خان کی وجہ سے آئے فیصلہ ہو چکا چبیس مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار ایک روزہ دورے پر راجن پور روانہ عثمان بزدار سکیمو کسن کے بنیاد رکھیں گے تداخل کریں گے جامپور میں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کا بھی دورہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ سرہ فیض اللہ کو پی پی ایس کے امتحان میں نا بٹھانے سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا درخواست گزار کے ساتھ ناروہ صلوق پر افسوس ہوا قانون بن چکا پر مہاشرہ خواجہ سرہ کو تسلیم نہیں کر رہا درخواست گزار نے لیکچرار کے لیے اپلائی کیا خواجہ سرہ کی درخواست بزدیق کا میز رویے کے ساتھ مسترد کر دی گئی درخواست مسترد کرنا آئین کی خلاف ورزی تھی تیریری فیصلے کا مطن کراچی لانڈری فیوچر مور کے قریب فوفناک حادثہ وس نے مرسائیکل سواروں کو کچل دیا بے کابو ہو کر دکان سے ٹکرا دی حادث میں خاتون سمیت تین افراد زندگی کی وازی ہار گئے تین زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثہ بریک فیل ہونے کے وجہ سے پیش آیا ڈرائیور فرار لس بیلا میں بائی پاس کے قریب تیز رفتاری کے باعث حادثہ گھاڑی کھائی میں جاگری حادثے میں دو افراد جام بہاگ دس افراد زخمی اسپتال منتقل فیصل آباد میں سرگودہ روڈ پر سکول وین ڈمپر سے ٹکرا گئی حادثے میں تین طلبہ زخمی اسپتال منتقل موسم اس سرما میں کی ٹو سر کرنے کی مہم گوئے پیماؤں کو کیمپ کری میں پہنچنے میں تاخیر ساجد علی صدپارہ ٹیم کی واپسی میں تاخیر سے پریشان سرچ آپریشن شروع کی جانے کی تیاریاں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید باہر لینے کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز ایچ ڈی یا لیسٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ 26newshd.tv